بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ صاحب خیریت سے ہوں گے آج کا موضوع سفر جل بی جس کو کوئنس فروٹ کہتے ہیں اس کے مطلق ہے کوئنس فروٹ کے بہت ہی مفید طبی خواست ہیں جو آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کوئنس فروٹ یعنی بی کا جو پھل ہے اس کے مطلق احدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طریف کی ہے اور حاملہ کے لیے بھی اس کو مفید قرار دیا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو دل کے امراض ہے اس کے لیے بھی اس کی طریف کی گئی ہے حدیث میں جو بی کا پھل ہے یہ سیب کے مشابہ ہوتا ہے سیب کی طرح کی اس کے شکلوں اور صورت ہوتی ہے یہ زرد رنگ کا سبزی مائل ہوتا ہے اور اس کے ذائقے کے اعتبار سے نہائید ہی خوش ذائقہ ہوتا ہے اور اس کا جو مزاج ہے وہ سرد خوشک ہوتا ہے یعنی یہ ایک تھنڈا پھل ہے اس کے بے شمار استعمالات ہیں اس کے شربت بنائے جاتے ہیں اس کے ملکشی میں استعمال کرتے ہیں اس کے جیمز بنائے جاتے ہیں مربہ بنائے جاتا ہے سب سے یہ زیادہ جو مربے کی شکل میں ہی استعمال ہوتا ہے اور یہ دل کے لیے نہائید ہی قوت بکش ہے فرط بکش ہے دل کو یہ طاقت دیتا ہے اور دل کے جو ازلات ہیں اس میں قوت بھرتا ہے اس کو طاقت دیتا ہے اور یہ اس کے علاوہ جو دل کی گبراہت ہے اس کو دور کرتا ہے اور یہ میدے دل کے بعد یہ جو آپ کا سٹرومک ہے اس کے جو اس کی قوت حازم جو ہے اس کو یہ بڑھا دیتا ہے اس کے علاوہ یہ میدے میں جو السر ہے اس میں بھی یہ مفید ہے اور انتڑیوں میں جو السر ہوتا ہے اس میں بھی اس کا یہ مفید ہے اور جو اکثر جن لوگوں کو پیچس اور اسحال لگے رہتے ہیں اور اس میں یہ بہت ہی اس کے اچھے ریزلٹ ہے جن لوگوں کو اکثر پکھانے لگے رہتے ہیں اور ان کی انتڑیاں کمزور ہو جاتی ہیں ان میں قوت نہیں ہوتی کہ وہ پکھانے کو ہولڈ کر سکیں جیسے ہی تھوڑا سا پکھانا بنا تو ان کا جو پکھانا ان کو حاجت ہوتی وہ بار بار پکھانا کرتے ہیں کھانے کے بعد ان کا پکھانے کی حاجت ہو جاتی ہے ایسے بوڑے اشخاص جو پکھانے کو کنٹرول نہیں کر سکتے انتڑیوں میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ پکھانے کو کنٹرول کر سکے اور وہ ان کا پکھانا جو ہے خارج ہوتا رہتا ہے اور ہوا اگر آئے اس میں بھی وہ پکھانا نکلنے کی وہ صورت پیدا ہو جاتی ہے ایسے لوگوں میں اس کا جو استعمال ہے بی کا وہ نہایت ہی مفید ہے جن کو پیچسس حال کی زیادہ رہتے ہیں وہ یہ ضرور استعمال کریں اس کے علاوہ یہ گرمی کی شدت کو ختم کر دیتا ہے پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے جن کو بار بار پیاس لگتی موخشک ہوتا ہے اور گرمی ان کو زیادہ لگتی وہ اس کا ہم ربے کی صورت میں لازمی استعمال کریں اگر تازہ مل جاتا تو بہت ہی اچھا ہے اس کے علاوہ یہ جلد کیلئے بھی بہت اچھا ہے جلد کو خوبصورت اور تاندرس رکھتا ہے اور جلد جو جھوریاں ہیں جھوریوں کے بننے کے عمل کو یہ روکتا ہے جلد کو الٹرا وائلٹ ریز سے بچانے میں آپ کی مدد کرتا ہے لہذا اس کا استعمال لازمی کریں یہ آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے اور مختلف قسم کے بکٹیریا وائرس کے خلاف قوت مدافت کو سٹرونگ کرتا ہے اور جلدی جو الرجی ہے اس میں بھی یہ مفید ہے اگر شدت گرمی کی وجہ سے آپ کو الرجی ہوتی ہے تو اس میں آپ اس کو مقامی طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کا طریقہ اس کے پتوں کو پیس کر آپ پیسٹ بنا کر جسم پہ جہاں الرجی یا خارش ہے گرمی کی وجہ سے وہاں لگانے سے آپ کو سکون محسوس ہوگا اس کے علاوہ اس فروٹ میں بھی شمار وائٹمن منرل اور فائبرز بھی پائے جاتے ہیں اس میں پوٹاشیم، مگنیشیم، آئرن، کیلشیم، کاپر اور پروٹین اس کے علاوہ اس میں فاس فورس بھی پائے جاتی ہے بی ون، بی سکس پائے جاتا اور اس میں بہت زیادہ مقدار میں وائٹمن سی پائے جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک اور اس کا مفید جو فائدہ ہے کہ حاملہ عورتوں کو جو متلی اور کیا کی کفیت رہتی ہے اگر وہ خالی میدہ اس کو استعمال کریں دن میں دو دفعہ تو یہ وہ اس سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میدے کی جو تضابیت جو بڑھ جاتی ہے جو ریفلیکس ہوتا ہے اس اوپر کو اس میں یہ بہت مفید ہے میدے کے امراض میں جو لوگ میں بتلا ہیں وہ لازمی اس کو استعمال کریں اور یہ زیادہ تار تازہ نہیں ملتا بہت سے علاقوں میں تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کا جو مربع ہے وہ لے لیں یہ مربع اس کا مختلف کلر اکثر لال کلر میں وہ ملتا ہے وہ لوگ جب اس کا مربع بناتے تو اس میں فوڈ کلر وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جو کلر کے بغیر مربع ہے وہ استعمال کریں یہ جو اگر تازہ فروٹ وہ تو سو گرام تاپک استعمال کر سکتے ہیں اور خاص طور پر جن لوگوں کو گبرہات ہوتی ہے گرمیوں میں وہ اس کا استعمال صبح خالی میدہ لازمی کریں صبح اور پھر شام کو پانچھے بج جب میدہ خالی ہوتا پھر یہ اس کا ایک اگر یہ پھل جو ہے اس کا آدھا حصہ صبح اور آدھا حصہ شام کو خالی میدہ لازمی استعمال کریں اس سے ان کے گرمی کی شدت اور جو دل کی گبرہات ہے وہ اسے ٹھیک ہو جاتی ہے معلومات بھی یعنی سفر جل کے مطلق معلومات انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعاوں میں یاد رکھئے گا